ہریانہ ویدھان سبا چناف کی تاریخوں کا اعلان چناف آئیوگ نے کر دیا جس کے بعد پردیش میں راجنیتک حلچل بڑھتی ہوئی نظر آئی بی جی پی نے اس بار پچھتر پار کا لقشے رکھا ہے وہیں کانگریس بھی نئی ٹیم کے ساتھ ہریانہ کی ستہ پانے کی تیاری کر رہی ہے جی جی پی انیلو اور سوراج پارٹی بھی تال ٹھوک رہی ہیں لیکن پردیش کی جنرلتہ کیا سوچتی ہے اور کیا ہے ان کی رائے آر نائن ٹی وی نے امبالا سیٹی ویدھان سبا سیٹ کا چائزہ لیا باتچیت کی لوگوں سے کیا رائے تھی آپ بھی جانیں گریجو کے سمائے کا بسا شہر ظاہر طور پر یہ وہی شہر ہے جس کو بولتے ہیں امبالا شہر دراصل امبالا شہر ایک ویدھان سبا چھتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دو طرف سے جو پنجاب کی سیماوں کے ساتھ سٹھ ہیں اور زہر طور پر یہاں کے ویدھائک بھی بھارتی انتہ پارٹی سے ہیں اور بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار بھی ہیں دراصل ان پانچ سالوں میں کیا تصویر بدلی ہے ان علاقوں کی اور دراصل لوگ کیا سمجھتے ہیں انہی مددے پہ جانیں گے لوگوں سے سمجھیں گے کہ دراصل کیا واقعی لگتا ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے جو دعویٰ کیا جو نعرہ رکھ دیا کہ ہم نے سمان وکاس کیا اور ہم نے ایک سمان سب کو سمجھا ہریانہ ایک ہریانوی ایک اگر یہی چیزیں ہیں تو لوگ بھی ان کا پورجور سمرتن کرنے کی جانتے ہیں بھائی صاحب کیا لگتا ہے کہ مکہ منتری بنوڑال نے کہا کہ ہم نے ہریانہ ایک ہریانوی ایک کر کے پورے ہر جگہ سمان وکاس کیا ہم بالا شہر کی بھی یہی چیز تھی دیکھو پہلی بات تو ہریانہ ایک ہریانوی ایک سب سے بڑا وکاس کیا کیا جو انہوں نے نبی ایسٹیو بڑھتی کرے اس میں دو سب سے دو ہو رہنے کی ہے چارلی گجرات کے باقی بار سے یہ تو ان کا ہے ایک ہریانہ ایک ہریانی دوسری بہا مبالے میں بکاس ہوا بہت بکاس ہوا صرف احملے کا ہوا جن بھاونا سیوہ بھاونا ہوتی دراصل ویدھائی کے من میں کی کیسے لوگوں کی سیوہ کی جائے کیسے جنتہ کو ساتھ لیا جائے لیکن شاید اس میں بھی اگر کمیشن آئے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو غلط ہی ہوگا لوگوں نے آپ کو commission لنے کے لیے نہیں bے جا تھا لوگوں نے بکاس کی بارٹ دکھنے کی ہوئی آپ کو بھی لگتا ہے جی بکاس نہیں ہو نہ ہی وکاس نی ہویا آپ کو بھلی شہر میں to اگر بکاس ہو اب آپ گامہ میں جائے گا دکھو کوئی بکاس نی ہویا اور گام کا کوئی بھی آدمی اس کے پاس لیڈی جی آدمی کوئی بھی آتا ہے تو اس کو کہتا ہے مجھے آپ کی بوٹ کی لوڈی نہیں ہے مجھے تو ام بلی شہر میں جیتن ہے آپ کو بھی ایسے لگتا جی کی ویدائک صاحب کو ووٹ نہیں چیئے کسی کی نہیں میں ویدائک صاحب کے بھی پکس میں بھی نہیں بھی پکس میں بھی نہیں پر جو انہوں نے مدے پبلک کے ساتھ کیے تھے وہ نہ تو ملاجموں کے ساتھ کھرے اترے جیسے روڈ ویجی کا دیکھو کتنا بڑا کھٹالا ہوا اب یہ بھی تاجہ کھٹالا سٹیٹ لیٹ میں ہوا بار بار اس کے تینڈر بدلے جا رہے ہیں ایسے کھٹالے پہلے جو پسو پکڑنے کے تھے اس میں ہوئے کوئی پسو پکڑا نہیں پھر جی بل منتے رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور سکس ہے ہم ان سے بھی جانتے ہیں ہرپال جی نمشکار ہرپال جی میں سن رہا کہ اس بار جے جے پی کے طرف سے آپ نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے یہاں سے جی بلکل خوشش ہے آپ کو کیوں لگتا کہ بی جے پی کینڈیٹ کو آپ ہرا کر کے جیت جاؤ دیکھئے جس پبلک نے جب جنمت دیا تھا تو تب تو یہ اپنے آپ کو نگر سیوک کہتے تھے آج وہ نگر سیوک نگر سیٹھ بن چکا ہے تو نگر سیٹھ اور نگر سیوک کے بیچ میں جو پانچ سال کا سمیں رہا وہ سارا پبلک نے تو جھیلہ ہے کہ امبالا کی جنتہ کو لگتا ہے کہ اس بار بدلاؤ کی اوشکتہ ہے بھلے ہی وہ کیسا بھی بدلاؤ لیکن ان کو لگتا ہے کہ بھارتینطہ پارٹی کے ودھائک نے جو کچھ بھی کرنا تھا وہ شاید نہیں کیا اس لئے لوگ ان کو نا پسند کر رہے ہیں لیکن بھارتینطہ پارٹی کا جو چھتر پلس کا مشن ہے اگر ایسے ہی رہا تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ ان کا سیکسس ہو پائے گا اس کارکرم بھی اتنا ہی تب تک کیلئے نمشکار